اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس ہوا کرونا کے حوالے سے عوامی بیداری مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وفاقی وزیر ورائے منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل کر کے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا ہم اجلاس ہوا وفاقی وزراء فخر امام ایجاز شاہ اور معاونی خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے شرکت کی اجلاس پر صوبوں کی ان سی او سی کو کرونا صورتحال اور حکومت اقدامات پر بریفنگ دی گئی جس نے بتایا گیا کہ ملک بھر میں کرونا کے پھیلاؤں میں واضح کمی آئی ہے عوامی سطح پر ایس او پیس پر عمل درامت میں کمی آئی ہے وفاقی وزیر اصد عمر نے کہا کہ ملک سے کرونا وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا ایس او پیس پر عمل درامت کر کے کرونا سے بچا جا سکتا ہے عوامی مقامات پر ماسک سماجی فاصلے پر عمل درامت کے لئے اقدامات کیے جائیں اصد عمر نے کہا کہ کرونا کیسز بڑھنے پر حکومت نے ہسپتالوں کی استعداد ایک کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے 31 جون سے قبل ہسپتالوں کو 2150 اکسیجن بیڈز فرہام کرنے کا فیصلہ ہوا اور صوبوں سے مشابرت کے بعد 2850 اکسیجن بیڈز فرہامی کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ملکی ہسپتالوں کو تحال 2608 اکسیجن بیڈز فرہام کیے جا چکے ہیں آزاد کشمیر اسی، ملوچستان کو 264 اکسیجن بیڈز، گلگز بلتستان کو 100، خیبر پختونخواہ کو 400 اکسیجن بیڈز فرہام کر دیا گئے حسد عمر کا کہنا تھا کہ پنجاب کو 787، سن کو 301، انسلام آباد کے ہسپتالوں کو 626 اکسیجن بیڈز فرہام کیے جا چکے ہیں جبکہ پنجاب سن کے پی کے کو مزید 242 اکسیجن بیڈز فرہام کیے جائیں گے سن 215، پنجاب 17 کے پی کے کو 10 اکسیجن بیڈز فرہام کیے جائیں گے